اسلام علیکم یہ جو موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یہ کرتے آخر کہیں کیسے موٹیویشن دیتے ہیں ہماری یوت کو نہیں وہ یہ ہے کہ موٹیویشن سپیکرز سٹارٹ فرام ہوم یہ مابا بھی موٹیویشن سپیکر ہوتے ہیں ایسے ہی ہے آپ نہ کہنا کیسے دیتے ہیں ہر وہ چیز ہر وہ گفتگو ہر وہ طریقے کار جس میں آپ گفتگو کر کے اپنے سامنے والے لوگ کو اس چیز کے لیے آمادہ کر سکیں جس سے وہ اشتناب کر رہا ہو جس سے وہ ایجٹیٹ کر رہا ہو جس میں وہ نہ آنا چاہتا ہو تو یہی موٹیویشن سپیکر کا کام ہے اور اس کو ان مثالوں سے ان چیزوں سے جان سی انسان کے اندر ولولا جوش خواہش اٹریکشن پیدا کریں وہ طریقے کار ہے کہ موٹیویشن سپیکر اس کو استعمال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ یہ باقیدہ ایجوکیشن ہے باقیدہ علم ہے اور جتنے اچھے موٹیویشن سپیکر ہیں ان کی اصل بات کیا ہوتی ہے کہ وہ وہی بات جو وہ جانتے ہیں وہ دوسروں کے اندر اتنا ہی اتار دیتے ہیں یہ ہے اصل بات یعنی آپ کو بھی پتا ہے کہ فلان چیز بڑی اچھی ہے لیکن آپ اگر بتا نہیں سکتے کسی کو کسی کو سمجھا نہیں سکتے تو وہ دوسرا اس کا رسپانس نہیں دیتا بچے پڑھتے نہیں بعض اوقات لوگ علم کی طرف نہیں آ رہے ملک میں لوگ ترقی کی طرف نہیں آنا چاہ رہے لیزی ہیں سست ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے معاملات ہیں اس میں اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے فیلڈ کے مطابق ضرورت ہے کہ موٹیویشنل سپیکرز ایسے ہوں اچھے ہوں جو لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں جن کی طرف وہ آنے سے سستی کر رہے ہیں یا ان کو یہ پتہ ہی نہیں یا ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہے اور وہ اسے ایزی لے لیں آپ جب یوت کے لیے سپیشلی جب آپ کرتے ہیں کچھ بھی آپ سیرمنیز ہوتی ہیں یا ایسے سیمینارز ہوتے ہیں تو اس میں آپ یوت کے کیا ایشوز ہیں وہ امپورٹنٹ ٹاپکس کیا ہیں جن پر ان کو آپ جن کو موٹیویشن ان پر دینے کی بہت ضرورت ہے جی ہاں اس وقت یوت کے میرا اپنے خیال ہے کہ تین ایشوز ہیں بڑے اہم سب سے اہم جو ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ ایجوکیشن کی طرف آئیں اور اس ایجوکیشن کی طرف آئیں جو ان کے لیے فنانشل بھی اور ان کے آگے ترقی کے لیے بھی بینیفیشل ہوں دوسرے نمبر پر ان کو اخلاقیات اور کیریکٹر بلڈنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے یوت میں وجہ اس کی آپ بہتر جانتی ہیں کہ کیونکہ ایک ایسا محول ہم گلوبلائزیشن میں آگئے ہمارے کلچر اور دنیا کے کلچر آہستہ آہستہ گوڈ موڈ ہو کے ایک ہوتے جا رہے ہیں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ رکھنا چاہیے کہ ہماری اقدار جو ہیں وہ قائم بھی رہے ہیں اچھی چیزیں وہ لیں اور وجہ اس کی انٹرنیٹ یا یہ جو آپ موبائل کا جو استعمال ہے اس سے یوت اچھی اور بری چیزیں لے سکتا ہے تو موٹیویشن سپیکر اچھے موٹیویشن سپیکر کے کام یہ ہے کہ وہ ان کو اچھے اور بری کی چائز کرنا اور سارٹ اور کرنا بتا دے کرنا انہوں نہیں ہے فیصلہ انہوں نہیں کرنا زیادہ ایشوز کس طرح کریئیس ہو رہے ہیں زیادہ ایشوز جون سے ہیں اس وقت اس ملک میں جو کریئیٹ ہو رہے ہیں ہم پاکستان کے حساب سے پہلے کرتے ہیں پھر ذرا تھوڑا سا آگے پاکستان میں جو زیادہ ایشوز کریئیٹ ہو رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یوت کو کچھ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا گو یہ صبح کا پرگرام ہے اور اس میں ہلکی باتیں ہی ہونی چاہیں گے کچھ یہ ہے کہ یوت میں ہماری سیاست کی طرف سے ہمارے ملک کے پولٹیکل نظام کی ناکامی کی وجہ سے مایوسی کے انصر آتے چلے جاتے ہیں اور وہ مایوسی سٹارٹ ہوتی ہے کہ جب وہ محنت کرتے ہیں انہیں صحیح روزگار نہیں ملتا محنت کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے وہ محسوس کرتے ہیں کہیں اگر کہ بھی میں ہر لحاظ سے نمبر ون ہوں لیکن مجھے اس ویسے نمبر ون آنے کے بعد بھی آگے موقع نہیں مل رہا کہ میں فلاں فلاں صفارشی یا کوئی نہیں رکھتا تو اس سے وہ تھوڑی سی مایوسی کی طرف آ جاتے ہیں تیسے نمبر پر جو یوت کو مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم اس میں صرف اور صرف پرفیشنل تعلیم بھی دی جارہی ہے اور بعض اوقات تو نمبرز کو بڑھایا جارہا ہے یہ اہم بات ہے یوت کی میں بات کرتا ہوں کہ نمبرز کو بڑھایا جارہا ہے اس کے نالج کو سالڈنی رکھا جاتا اس کو اتنا نالج یا سکل نہیں دی جاتی کہ وہ اس کو اپنے طور پر یوٹلائز کرتے اور وہ سو فیصد ایک ڈیپینڈنڈ ہو کے نکلنا چاہتا ہے کہ جب سے ہی میں نکلوں یا مجھے ملازمت مل جائے اگر ملازمت نہ نکلے تو میں اس معاشرے کا کوئی بیکار جز ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یہ بتا جائے کہ دنیا کے سب سے اہل آدمی تم ہو چونکہ تمہارے پاس یہ یہ سکلز کھلو کی طرح مو اٹھا کر تم روزگار دینے والے بنو لینے والے نہ بنو تم خود پیدا کرنا جانتے ہو تمہیں پتہ ہو کہ ارگنائز کیسے کرنا ہے تو یہ ایشو ان کے لیے بہت اہم ہے کہ کوئی یہ بتانے والا نہیں اور وہ بعد میں کہتا ہے کہ ہم کیا کریں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا نالج ایڈیوکیشن سسٹم ایسا ہونے چاہیے کہ ہر سٹون یہ سمجھے کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد میں نے ہی میں ایک سب سے اہم آدمی ہوں میں نے یہ انجنیرنگ ہے ڈاکٹر ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی تعلیم لیا ہے میں نے اس کو اس طرح یوٹولائز کرنا کہ میں ایک لیڈر اور ایک رہنما کے طور پر آنا چاہ رہا ہوں بجائے اس کے کہ ایک ریایہ اور پیچھے لگنے والا ہوں یہ دوسرے نمبر پر جنرل جو ہے تو یوٹ جونسی ہے وہی ہے نا جو بچے ہیں آج کل کو یوٹ بنیں گے تو جو بچہ پڑھا ہی نہیں سکول گیا ہے نہیں کسی کھوکے پہ کسی سیکل والے پہ کسی اس پہ آپ نے چھوڑ دیا ماں باپ نے غربت کی وجہ سے چھوڑ دیا یا کسی مجبوری کی وجہ سے چھوڑ دیا اور گورنمنٹ یا حکومت نے اس کو چینلائز نہیں کیا کل کو وہ یوٹ جونسی ہے وہ لیبر کرنا چاہتی ہے لیبر اسے نہیں ملتی نہ کرے تو جذبات ایک سے ہیں دیکھیں جوان بچہ چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ ان پڑھو جذبات تو ان کے وہی ہیں نا ولولے اور وہ تازہ ہوتے ہیں اور انسان کی زندگی میں یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جسے آپ ٹین ایج کے بعد کہتے ہیں کہ وہ خواب بڑے دیکھتا ہے تو خواب بڑے دیکھنے والے کو آپ چینل سہی نہ دیں یعنی دریہ کا پانی ہے نا دریہ کا پانی کو اگر آپ فلو نہ دیں گے تو وہ یا کھڑا ہوگا یا ڈیم کی طرح آپ کو اس چینلائز کریں گے اور اسے اپنے طریقے سے کہیں لے کر جائیں گے یا اسے رینڈم چھوڑ دیں گے کہیں رکاوٹ پیدا کریں گے پھر وہ سیلاب لائے گا بند توڑے گا تو وہ جو نوجوان نہیں پڑھے ہوئے وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ فلان تو یہ ہو گیا فلان پھر وہ دوسری طرف بھی چلے جاتے ہیں تیسرا ایشو جو انسا نوجوان کا وہ ہی ہے کہ چونکہ ہم یہ نہیں دے پائے تمام انہیں موٹیویشن یا یہ صحیح نالیج تو وہ جب بے روزگار ہو جاتا ہے جب اسے راستہ نہیں وہ پھر جرائم کی طرف جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کوئی دو نمبر کام دیکھ لے گا ایسے ہی یہ آپ دیکھ لیں بڑے شہر میں سنیچنگ ہو رہی ہے جتنے جتنے بڑے جرائم میں اب بچے پائے جا رہے ہیں وہ پڑے لکھے بچے ہیں آپ نے بہت دیکھے کہ باقیدہ وہ کلاس فیلوز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوتہی معاشرے کی بھی ہے اور ایک اہم چیز ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس چیز کی بھی موٹیویشن صرف نوجوانوں کو ضرورت نہیں ہے موٹیویشن صرف بچوں کو ضرورت نہیں موٹیویشن اور سمجھ بوجھ ہمارے اداروں کو بھی ضرورت ہے بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے لگتا ہے ہاں جی چونکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جان سے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی ضرورت ہے بھر خدا کے لیے یہ جو بھی قانون ہے اس کو اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں کہ لوگ آئیں نہ غلط طرف لوگ کو جزا اور سزا کا کلر ہو یہ نہ ہو کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اگر غلط بھی کر لیں گے تو چھوڑ دیے جائیں گے اور اگر ہمیں کسی طریقے سے کوئی مخالفت ہو گئی تو ہمیں غلط بھی کوئی نہ کوئی سزا مل جائے تو یہ چیزیں جان سے ہیں پھر انسان کو غلط طرف لے جاتی ہے تو یہ ایک نوجوانوں میں یہ بھی ایشو ہے کہ انصاف نہیں ہوتا تو انصاف اور قانون کو بھی یعنی میں میں سر میں بات دیکھ رہا ہے نا کہ اُلشتی جا رہی ہے بجائے اُلشتی اس لیے جا رہی ہے کہ ہم انٹر لنک ہیں ایک ایک چیز جان سی ہے وہ ہر ایشو سے منسلے گئے اب پھر آستہ آستہ یہ ساری چیز کچھ جانے کے بعد موجودہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایزی وی بھیکاری بننا ہو گیا یہ نوجوان یہ بچے پہلے وہ لگاتے ہیں یعنی خود بھی ایک مانگ رہے ہیں ایسے ہی چھوٹے بچے اور وہی بچے بڑے ہو رہے ہیں اب اس نے کیوں سوچنا ہے کہ میں نے پوزیٹیف تو کوئی طریقے کار ایسا ہو کہ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ نہ صرف گناہ ہے نہ صرف برا ہے تمہاری عزت نفس پہ وار ہے اور انہیں پڑھایا جائے بچوں کو اور بڑوں کو سمجھایا جائے ساتھ قانونن اور پریٹیکلی بھی انہیں اسی سے روکے سے لگ کا ایمپلیمنٹیشن وہی بات ہے نا ہو ہی نہیں رہا اصل میں اس وقت تو اب ایشیوز کی طرف آیا ہمارے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتا بس بات یہ ہے کہ ہم گفتار کے تو بہت غازی ہیں دیکھیں اب یہ سارے چینل سارے آپ ہم کہتے ہیں تو یہ گفتگو سارے کرتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے لیکن نہ جو ہونا چاہیے میں اگر صاحب اقتدار ہوں میرے پاس طاقت ہے میں کہوں گا کہ چلیں گفتگو کی حد تک آ کے آپ کے چینل پہ کہیں تقریر ہوگی سیمنار ہوگا تو میری گفتگو آپ سنے کہیں گے تو آپ کہیں گے واہ واہ لیکن آپ دیکھیں کہ ست پچھتر سال میں ہم یہ گفتگو کون سی نہیں کی کتنے سیمنار نہیں ہوتے کتنے اس موضوعات میں جو اب آپ باتیں کر رہی ہیں نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اقتصادی ترقی کے لیے باتیں نہیں ہوتی لیکن نتیجہ اس کا کیوں اچھا نہیں نکل رہا اس لیے نکل رہا کہ شاید ہم سب ایک دوسرے کو موٹیویشن کرنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو پہلے موٹیویٹ کریں سبھی کریں تو بعد میں ہوں گے پہلے اپنی پنسلتی بس یہ اصل میں ہمیں عمل کی طرف جانسہ آنے کی ضرورت ہے اب ہی ہمیں مزید گفتگو یہ نہیں کرنی چاہیے کچھ نہیں ایسی چیز جو ہمارے سے چھپی ہوئی ہے کچھ ایسی چیز نہیں جو بتانے کی ضرورت ہے اب ضرورت تو یہ ہے کہ بھئی اگر تم نے دنیا میں ترقی کرنی ہے اور وہی جو وہ کہا ہے نا کہ جی اپنے وہ باتیں جو اپنے آبا کی تھی اپنائی غیروں نے کہ دنیا میں جو ترقی آپ سے موالک ہیں یہ وہی باتیں اپنائی ہوئے ہیں جو ہمارے آبا کی زباتیں تھی اور انہوں نے ترقی کر کے دکھائی اور یہ دیکھیں پوری آدھی دنیا سے زیادہ پہ حکومتے رہیں آپ لوگ کی ماضی میں وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوتی تھی اس میں یہ ابھی جو ہم نے رینڈم باتیں کی ہیں اس میں انصاب بھی ہوتا تھا اس میں ایڈوکیشن بھی ہوتی تھی اس میں پوچھا بھی جاتا تھا ابھی تم نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا اس میں یہ بھی تھا کہ وہ لیے پھرتے تھے زکاة کوئی لینے والا نہیں ہوتا تھا اس کی وجہ کے اسے پتا کہ بھیگ تو میں نے مانگنی نہیں اور مجھے جو ضرورت ہے اس کے طرح میں دینے والا ہوں میں لینے والا ہوں کون تھا جج خود تھا وہ بندہ جس نے زکاة نہیں لے لی وہ تو جج تھا یہ تو نہیں ہمارے ہاتھ تو ابھی آپ آر نکل جائے وہ بندہ جو اچھا خاصا ٹھیک ہوگا بھیگ مانگے گا وہ سمجھے گا کہ دو ہزار مجھے پر ڈے سروی آیا تھا پچھلے دنوں کہ تقریباً یہ ایوریج ہزار سے دو ہزار پر ڈے تو بنی جاتی ہے نا بڑے شہروں میں زیادہ ہے تو لوگوں کو یہ ایزی کام لگتا ہے بس ایزی کیا ہے مزدوری میں تو ہزار کی مزدوری ہے اور ایسی بھی روزگاری کیا کیفیت ہے جو کہ افسوسناک بھی ہے بہت بڑا علمیہ ہے ہمارے ملک کا کہ وہ انسان جو سارا دن محنت کرتا ہے اس کو ون تھاؤزن بھی نہیں ملتا جس میں کچھ بھی نہیں آتا اور جو بھیک مانگ رہا ہے اس کو وہ پانچ پانچ ہزار بھی دن کے کمار ہے تو پھر وہ بھی اس طرف جائے گا نا اب وہ ہے کہ اسے کہے کہ عزت نفس کہے کہ پھر وہ اس سے اخلاقیات کیا آپ تو ہو کر رکھیں لیکن آپ پہلے والے کو بھول گئیں ایسے میں نے صورتحال دیکھی جو کہ پھر ہمیں اڈریس کرنا چاہیے پوری معاشرے کے طور پر پوری حکومت اور لوگوں سے مل کے کمیونٹی کو مل کے کہ میں جاتا ہوں جیسے میں بھاولپور میں رہتا ہوں تو ہم جا رہے ہوتے ہیں تو ایک چوک ہے وہاں پہ حسانی چوک کہتے ہیں وہاں پہ ایک رش پڑا ہوتا ہے صبح کے وقت کوئی دو تین سو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں مزدوری کے لیے حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور اس نیت سے نکلے ہیں بھی آج کوئی ہمیں لے جائے تو ہمیں ایک ہزار روپے کی اسے دہاری کہتے ہیں یا مزدوری مل جائے گی کیا آپ یقین رکھیں گے اگر ایک دو گھنٹے کے بعد اگر آپ آئیں تو ان دو سو میں سے سو بندے کھڑے ہوتے ہیں سو اور چاہے ہیں اس کا بندہ وہ سو آج بھوکے جائیں گے پڑی سبیدست کنورسیشن چل رہی ہے آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا ملتے ہیں چھوٹی سی نیوز بریک کے بعد سٹے ٹیون ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب سے ایزا موٹیویشنل سپیکر کہ کس طرح سے ہم اپنی یوت کو وہ موٹیویشن دے سکتے ہیں جس سے ان میں جائیں جا سکتا ہے تو ہمیں ابھی بھی پتا چلا ہے کہ ان کو عدب اور شاعری کا بھی بہت شوق ہے اور ہماری یوت میں اس کی بہت کمی ہو رہی ہے تو ان سے اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ آپ کو عدب اور شاعری کی طرف کیسے اتنا رجحان ہوا آپ اچھا ایسے ہوئے جی کہ یہ چیزیں ہمارے سکول کے اسازہ جان سے ہیں وہی بات ہے کہ یہ موٹیویشنز ہر انسان کی ابتدا سے ہوتی ہے ہمارے سکول کے اردو کے جو استاد تھے وہ بہت ہی زیادہ ذوق رکھتے تھے شوق رکھتے تھے ہمارے والد صاحب بھی لٹری آدمی تھے اثر بات یہ ہے کہ سائنس کے سٹورنٹ ہونے کے باوجود میں نے ہمیشہ محسوس کیا خود بھی کہ بچوں کو بات سمجھانے کے لیے بھی جب علم و عدب کا بھی آپ سہرہ لیں گے اور ہر میں سائنس کا اور میرا فیزکس مضمون تھا ایسے استاد تو جب آپ لائٹ طریقے سے اور اس میں کہیں شعر و شعری کا یا علم و عدب کا ایون مزہیہ عدب کا بھی آپ سہرہ لیں گے تو بچوں کو بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے تو ہمارا شوق جانگر ہوا سکول کے زمانے سے اور پھر ہمیں ہماری زمانے میں کتاب سے محبت تھی ہمیں یاد ہے اب تک کہ پرویر شاکر کی پہلی کتاب میں ایم ایسی میں پڑھتا تھا وہ خوشبو اس کی کتاب تھی جب پہلی آئی تو ہم سائنس کی طالب علم تھے لیکن ہم توفتاً بھی کتاب دینا پسند کرتے تھے کتاب پڑھنا پسند کرتے تھے تو وہاں سے یہ شوقشن ہوا اور کبھی خود شاعری نہیں کی ہم نے لیکن اچھے جو شاعر تھے ہمیں ہمیشہ پسند آئے اور ہم نے کلاس میں بھی انہیں سنایا لوگ کو اور بعض ایسے غیر معروف شاعر ہیں جن کی ابھی دیوان بھی نہیں آپ نے پڑھے اور فنکشنز میں مختلف میرے جو ہوتی تھے فنکشنز ہمارے الویدائی پارٹی جیسے سٹورنٹس ہی ہوتے ہیں یا ویلکم کے لیے تو وہاں پڑھے جاتے ہیں تو کچھ ایسے اشعار ہیں جو ہم نے زبانی سنایا ہے تیس سال کے بعد ہم نے ایک علم نائی کی پرانے سٹورنٹس کی ماسٹرز کے کلاس تھی تو وہ آئے تو انہیں اب تک یاد تھے اس کا مطلب کہ شاعری کے اثرات ایسے ہوتے ہیں جون سے آپ کے دل میں اور آپ کو چیزیں سمجھانے میں تو آپ کو کلک کر جاتے ہیں کلک کر جاتے ہیں مائنڈ میں رہ جاتے ہیں اس میں اور اس میں شوق ہونا ضروری ہے یعنی شوق پیدا ہوتا ہے اور شوق کے بغیر اللہ میں اکبال نے کہا ہے نا کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبارے جہاں نگاہ شوق اگر ہو شری کے بین آئی یعنی جو دیکھنے میں اگر شوق کی نگاہ بھی شامل ہو جائے تو آپ کو ہر چیز اچھی بھی لگنے لگتی ہے اور سمجھ بھی آنے لگتی ہے تو ایسے ہم نے تو اپنی کوئی فیورٹ وہ اشار سنائے ہاں جی وہ ٹھیک ہے اچھا فیورٹ میرے یہ خود بھی لکھتے ہیں کہ نہیں خود نہیں لکھتے نہیں نہیں ہمیں ظاہر ہے نہیں یہ تھوڑا ہے کہ ہم سائنس کے طالب علم ہوتے ہوئے ہر اچھے شاعر کو اچھی شاعری غزل اور اس کا بہت شوق ہے ہمیں بڑا تو ایک بہت زیادہ میں نے سنائی اور آج وہ میرے سٹوڈنٹ سن رہے ہوں گے میری آج گفتگو اور وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی وہ سنائے اس طرح ہے کہ آپ نے سنا ہوگا آپ نے کہاں سنا ہوگا آپ تو جب اس دنیا میں بھی نہیں آئی ہوگی تہر نکوی اور روحی برنو ایک ٹی وی آرٹس تھیں یہ پی ٹی وی ہوتا تھا جب تو درامہ تو تہر نکوی کسی درامے کی شوٹنگ کے دوران کوئی حادثہ محل وہ فوت ہو گئیں تو فوت ہونے کے بعد ان کی گھر سے ڈائری نکلی وہ معروف شائع میں بتانا چاہا رہا ہوں کہ ضروری میں اب غالب کی طرف یا فراز کی طرف اس طرف نہیں آتا گو ان سے وہ بڑے احمد نظیم قاسمی وہ مجھے بہت پسند احمد نظیم اسلام احمد لیکن میں جو سناؤں گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی سی ایک آزاد نظم سن کے آپ پہ بھی ایسے اثرات آتے ہیں اس کا مطلب تک کہ شاعری وہ ہے میں کہنا چاہتا تھا تو تاہر نہ کہ فوت ہوگی تو ڈائری نکلی ڈائری میں سے دو اس کی آزاد نظمیں اخبار جہاں آتا تھا اس زمانے میں یہ جنگ گروپ کا ایک اخبار اس میں چھپیں وہ مجھے میں نے پڑھ لیا تو ایک اس میں تھا اے روٹے ہوئے جانا یہ میں نے بہت بہت سنا یہ نورملی سناتا تو بہت سوکتا تھا جب الودائی پارٹی ہوتی تھی تو سوڑنٹ جا رہے ہوتے تھے نورملی تو لیکن وہ اس نے لکھی اے روٹے ہوئے جانا کہتے ہو کہ جاتے ہو اور یہ بھی کہ پھر ہم سے ملنے نہیں آوگے اچھا تجھے ہم روکیں ہم کون تمہارے ہیں روکیں بھی تو تم ہم سے رکنے نہیں پاؤگے جاتے ہو تو جاؤ پر ایک وعدہ کرو ہم سے یادوں میں نہیں ملنا خوابوں میں نہیں ملنا تو وہ اس کے اثرات آتے تھے جو آخری جانس ہے نا تو وہ بچے کہتے تھے یہ الودائی پارٹی میں وہ تو آپ نے سنائی ہوگا منیر نیازی کی ستارے جو دمکتے ہیں کسی کی چشم حیرہ میں ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمالِ عبرو بارہ میں یہ ناباد وقتوں میں دلِ ناشاد میں ہوگی محبت اب نہیں ہوگی یہ کچھ دن بعد میں ہوگی گزر جائیں گے جب یہ دن یہ ان کی یاد میں ہوگی تو یہ اس طرح کی چیزیں جانسی ہیں وہ ہم سائنس کے طالبِ علمین کا سہارہ لیتے تھے اور اور اردو میں چھے مارس لے لیتے تھے ہو جاتی تھی تو بہل یہ ہے کہ شاعری ایک ایسی چیز ہے جس نے اگر دیکھا جاتا ہے تو ہمارے ملک بننے میں اس شاعری کا جو عمل دخل ہے اللہ مہ اکبال کی شاعری یہ جو آپ نے دیکھی ہے بڑا ہے اس میں اس نے بھی لیکن اس میں ایک چیز ہے موٹیویشنل سے بات تو موٹیویشنل کی ہوتی ہے کہ ایسے ایسے راز بتا دی ہے شاعری میں جس سے اس وقت سب سے ضرورت ہمیں تو اس چیز کی ہے جو اگر آپ ایک سوال کریں کہ کون سی چیز ہے جو موٹیویشن کرنے کے لیے ضروری ہے سارے لوگ کو چاہے وہ بچے ہو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے خود ہی کو پہچانے ہم اپنے آپ کو جانے جو میں نے پہلے بھی بات کی ہم اپنے آپ کو جانے کہ ہمارے میں یہ 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 صلاحیت ہے ہم یہ کر سکتے ہیں تو بس اور کسی سے کم نہ سمجھے اپنے آپ کو یہی تو ہے اللہ اکبال کی جو خود ہی کا کونسیپٹ ہے وہ یہی تو ہے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ نے پوچھنا تو نہیں مین مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنا علم اتنے علوم دیئے کہ تم جس طریقے سے صحیح سوچو گے تو بہتری کہ آپ ہی نتائے وہ وہی چیز ہوگی جو اللہ چاہتا ہے تو یہ ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ آیا ہو کوئی ایسا سٹوڈنٹ یا کوئی ایسا ایسی سٹوری آپ کے سامنے آئی ہو جس کو آپ نے موٹیویشن دی اور بعد میں وہ آپ سے ملا اور اس نے کہا میری زندگی میں چینج آیا اوہو یہ آپ نے اتنا سوال آپ نے جنرلی کر دیا اور یہ تو ایسے ایسے مواقع آئے کہ میں یہ ایسے ایسے مواقع آئے میں ایک پہلے دو قسمیں سے ایک سنا رہتا ہوں پہلے جو لائف میں میرے جو میں نے مطلب ہے آج سے تیس سال پہلے واقع ہوا لیکن میں نے بعد میں لوگ کو بھی سنایا اور اس کی میری کلاس تھی ایم ایسی کی کلاس تھی یہ قصہ بس میرے خیال میں اگر سن لیں تو جو سن رہے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے کہ موٹیویشن کیا چیز ہے اور زندگی کس طرح تبدیل ہو جاتی ہے تو میری کلاس تھی اس میں تقریباً میرے خیال میں پچاس کی کلاس میں بیس لڑکیں تھیں اور تیس لڑکیں تھیں لڑکیں کم تھی لیکن اب فیزکس میں لڑکیں زیادہ ہوتی ہیں لڑکیں کم ہیں یہ پرانے زمانے کی بات بیس لڑکیں تھیں تیس لڑکیں تھیں اور میں نے ایک سلسلہ شروع کروایا تھا کہ آپ اپنے کسی بھی موضوع پر پورے سال کے دوران جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں کسی ایک ٹاپک کو اس میں بھی یہی تھا کہ خود ہی بلند ہو اپنے مرضے سے آپ ٹاپک چوز کریں مجھے نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے فیزکس کہو کون سے دن دینا ہے کہ آپ نے دل میں تیہ کر لو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے آپ نے آپ کر لو اور جب آپ کہو گے میں کلاس ایک گھنٹے کلاس میں پینتالیس منٹ اپنا فیزکس کا لیکچر دینے کے بعد پوچھتا تھا کہ ہاں آج کون آئے گا جس نے تیاری کی ہوتی میں نے یہ کہا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہ زندگی میں پہلے رہے گا اور زندگی کی لائف ایسی ہی ہوتی ہے جب دور کرتے ہیں آپ زندگی میں جو پہلے قدم اٹھا دیتا ہے اگر دونوں کی رفتار برابر بھی ہے تو جو پہلے اٹھا چکا تو دوسرا کب اسے کراس کر سکتا ہے کہ پہلے اس سے تیز ہو اس کے برابر آئے پھر اس سے تیز ہو تو آگے نکلے تو میں نے کہا تھا کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلے میں نوٹ کرتا جاتا ایسا واقعہ ہوتا کہ پوری کلاس میں سال تک کچھ سوڈنٹ پیچھے رہے جاتے تھے یعنی کسی کوئی آج آ گیا کوئی کل آ گیا اس طرح کرتے کرتے وہ پچاس کی کلاس میں ایسے بھی لیکن میں کسی نہ کسی کسی انہیں کہتا تھا ایک بات میں نے کہی تھی کہ میں کبھی امیل اٹھا کہ نہیں کہوں گا کہ تم آؤ یہ تو تم نے تسائید کرنا ہے فیصلہ تمہارا ہوگا تو ایک لڑکی تھی باولنگر سائٹ کی کرتے کرتے کلاس آخر میں پہنچ گیا اور میں نے کہا تھا جس دن ہماری آخری پاس آؤٹ ہوگی کوئی رہنا نہیں چاہیے وہ لڑکی نہیں آئی اب یہ قصہ سن لیں بس یہ ایک ایک میرے لیے بڑا وہ ہے کہ وہ نہیں آئی نہیں آئی نہیں آئی کرتے رہے میں نے کہا دیکھو بھئی آپ کو پاس آؤٹ تو تب ہی ہوں گے جب آپ کو آنا ہی پڑے گا ایک لڑکی کبھی بھی کلاس میں کوئی اس نے سوال نہیں کیا تھا کوئی بات نہیں کی تھی کوئی کچھ نہیں کیا تھا وہ جو ہے اٹھی جب آخری دن رہ گیا اور وہ ہی رہ گئی تھی اٹھی اور اٹھ کے سٹیج تک آگئی یہ پھر بعد میں ایک دو چیزیں ان کی کلاس فیلوز نے بتائی کہ اس کے ساتھ کیا تھا لوگ بلکہ میں پہلے بتا جاتا ہوں بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ زندگی میں یہاں تو کلاس میں سوال جواب اس نے کیا کرنا تھا یہ ہمارے ہوسٹر میں لڑکیوں کی رہتی ہے ہمارے آپس میں بھی بات نہیں کرتی وہ بچی لیکن اس نے اس دن یہ ہمت کی کہ وہ چکے اس سے پہتا تھا کہ میں نے خود جانا ہے اور میں ہی رہ گئی ہوں اسے دندازہ ہو گیا کہ باقی لوگ تو چلے کہ رہ گئی ہوں میں لیکن میں نے جانا ہے وہ آگئی سٹیج پر آگئی چاک اس نے پکڑ لیا بورڈ کی طرف اس نے مو کیا پانچ منٹ وہ بکھڑی رہی کچھ نہیں لکھا اور آخر اس نے فیصلہ گیا کہ نہیں میں نہیں بول سکتی وہ واپس جانے لگی واپس جانے لگی تو میں کلاس میں پیسے جا کے بیٹھ جاتا تھا اس دن جس دن وہ دے میں نے وہاں سے کہا کہ نہیں نام میں نہیں لے رہا کیونکہ وہ ما شاء اللہ بہت بہت آگیا ہے وہ میں نے کہا اب نہیں یہ فیصلہ تم نہیں کرنا تھا کہ کب آنا تھا تم نے فیصلہ کر لیا اور آگئی زندگی میں فرار یا شکست نہیں ماننی اب واپس تم نہیں جا سکتی جب تک تم بولو کلاس کو بھی میں نے کہا کہ نہ کوئی ہسے گا ہسنے لگتے ہیں نا بچے یہ نہ کوئی اس سے تعاون کرنا ہے اور میں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں سارے یہاں اب تم کچھ بولو گی تو جو بھی تم تیار کر کیا ہی ہو کسہ مکسر یہ ہے کہ وہ چاک کی طرف باکہ دار کرتی تھی اور اس سے نا پھر پیچھے ہٹ جاتی تھی اس سے آپ کو پتا کہ کلاس نے بھی بڑا تعاون کر کیا نا کوئی نہیں ہسا اس پہ کیونکہ اگر ہس جاتی تو باہر ہی نکل جاتی نا کسہ مکسر یہ ہے کہ پندرہ یا بیس منٹ کی تگو دو کے بعد اس نے سٹارٹ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے پلان سارے کیے ہوئے تھے اس نے کلاوت اس نے جو لیکچر دیا ہے وہاں ایسا لیکچر ان میں سے بھی نہیں دیا تھا جو پہلے دن آگئے تھے جو بڑے کانفیڈنٹ لوگ تھے اور پھر اس کے بعد وہ لڑکی بات کی اور اس کے بعد پھر وہ اتنی آگے نکلی کہ کیا ہے وہ وہ ما شاء اللہ وہ کافی وہ فوج میں گئی اور پھر بہت دیکھیں یہ ضرور بتانا چاہیے کیونکہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں سن رہے ہوتے ہیں ان کی بہت ابھی آپ ایزا موٹیویشن سوچیں یہ سٹوری جا رہے گا دیکھیں نا وہ کبھی نہیں بولی وہ ایک بچیوں نے بتایا کہ آپس میں بچیوں سے بھی بات نہیں کرتی تھی تو یہ ہے اندر کیا تھا اور پھر اس نے جو لیکچر دیا وہ اسے اچھا اس کا مطلب ہے کہ اندر اس کے سارا کچھ تھا کسی نے اسے یہاں تک نہیں لے گیا تو یہ ایک ہے اس کے علاوہ یہ سٹورنٹ نے علم نائی پہ اکثر کہا کہ یہ جو میں عمل کرتا تھا کہ ہمیں بولنا آ گیا ہمیں بتانا آ گیا اور ہمیں میرے ایک سٹورنٹ تھا بھی برگیڈیر آصف وہ یہ جو فوجی ایف جی وہ ہوتے ہیں کولجیز وغیرہ اس کا ہیڈ بھی رہا ہے اس نے بھی یہ کہا کہ ہم بات نہیں کر سکتے تھے ہمارے پر اندر اینالیج تو تھا سارا کچھ تو پھر جب وہ لیڈ کیا ہے تو ہمیں وہ یہ والی کلاس جس کا میں ذکر کرتا تھا جس میں ہم کہتے تھے بھی تم خود اپنی مرض ہے وہ نہ صرف اس نے ہمیں گائیڈ کیا بلکہ ہم نے پھر لوگوں پہ ہے میری کہ آپ ہی سب کنی یعنی اب آپ بیٹھی ہیں نا اگر آپ ابھی اپنا دل ہاتھ دے میں دکا کیا کر سکتی ہوں آپ یہ سوچیں کہ میں کس سے کیوں کم ہوں جب فنہ کر گیا فنہ کر گیا فنہ لیڈ کر سکتا تو میرے میں کیا کمی ہے تو یہ دو الگ الگ ہو جائیں گے بس یہی ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ اللہ تعالی نے آپ کو سکل دی ہے آپ کو لیکن یہ ہے کہ وہ ایک بات ذہن میں رکھیں تو وہ کیا اللہ معاقبال نے کہا ہے نا کبھی جھکنا نہیں کسی سے بس پیچھے نہیں اٹنا تو جھکا جب غیر کے آگے نتن تیران من تو آپ اپنا تن بھی ختم کر دیتے ہیں من بھی جب غیر کے آگے جھکتے ہیں اس کو ذرا ایکسپینڈ کریں غیر غیر سے مراد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جب خدا مال لیتے ہیں جھک تک اللہ کے آگے نا انسان جھکنے سے مراد ہے کہ وہ کر جانا اب انسان کبھی دولت کو سمجھتا کہ اس اس کے لئے کبھی کسی بادشاہ کو کسی طاقت کو غیر کسی ضرورت کو کسی بھی ایسی خواہش کو جیسے یہ ہوتا ہے جو بھی خواہش ہے انسان کی جو بھی ہے چاہے وہ اس میں عشق مجازی کی معاملات ہے اگر آپ غیر کے آگے جھکتے ہیں تو آپ ہر جگہ لوز کرتے ہیں پھر آپ کی نہ تن تیرہ نہ من سے مراد یہ ہے من تو ہے نا اندر سے نہ آپ اندر سے خوش رہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے تظلیل تو پالی اور تن کیا ہوتا ہے وہ تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے جھکتا ہوا تو وہ دوسرے لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یار یہ تو بڑا نیچ آدمی ہے یہ اندر سے یا آپ کی جب خود ہی ہوتی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جن لوگوں نے شان پائی ہے آپ نوٹ کریں کہ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں جھکے گدڑیوں میں بھی انہوں نے بڑے بڑے مطلب وہ نیچے چٹائیوں میں بیٹھ کے بڑے بڑے بارکیسٹر اور کسنا بھی جھکا لیے نا تو یہ ہے مطلب اللہ تعالیٰ آنا سب کو خود ہی بلند کرنے مطلب خود ہی آپ کو کس نے موٹیویشن دی تھی آپ کی جو کامیابی آپ اس کے پیچھے کس کو دیکھیں پتہ نہیں ہے میں ساری موٹیویشن ساری گفتگو ساری یہ چیز ہے اپنے والد صاحب سے پائی سچی بات یہ ہے میں نے ایسا عملا درویش آدمی کوئی نہیں دیکھا نہ انہیں کبھی میں نے لالچ کرتے دیکھا نہ کبھی میں نے انہیں یہ دیکھا کہ دنیا کی کوئی چیز وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اگر حاصل ہو جائے تو کیا بات ہے کنات ان میں جتنی میں نے دیکھی کوئی اور وہ عملا درویش اس طرح تھے اللہ تعالی نے انہیں مطلب دیا بھی تھا سب کچھ کہ وہ ایک ہاتھ کو کیا ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے ایسے ایسے لوگ کی مدد کرتے رہتے تھے کہ جب وہ فوت ہوئے جب وہ فوت ہوئے تو اتنا بڑا جنازہ ہمارے شہر میں کوئی نہیں ہوا ایسے سے لوگ نکل کے آئے جنہیں ہم جانتے بھی نہیں تھے وہ کہتے تھے ہمارے بھی مدد کرتے تھے ہمارے بھی یہ جو میں کہہ رہا ہوں اور ایسے لوگ میں نے ابھی تک جو بھی اپنی لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے وہ لوگ جو بہت جن کو فیم ملتا ہے جن کو بہت شہرت ملتی ہے عزت ملتی ہے اور عزت کے ساتھ بہت شہرت ملتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ ان کی پیچھے جن کے پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا یہی ایک رول رہا ہوتا ہے وہ رول موڈل رہے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی درویش اور اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں میں نے یہ اکثر سٹوریز میں دیکھا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے سن کے تو واقعی پیرنٹس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے یہ جن کے پاس ہیں پلیز ان کے وہ بلیسنگز ہیں ان کے لئے بہت بڑی وہ میں کہتا ہی وہ نعمت سمجھیں وہ بات کا قدر نہیں کر رہے اور بعد میں پھر روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر آپ نے اتنا زیادہ ٹائم کیا ہمارے شو پہ آج اور بہت اچھی باتیں کی کیونکہ ہماری یوتھ کو بہت ضرورت ہے اچھی باتوں کی جیسے حالات چل رہے ہیں اور موٹیویشن کی سپیشلی تو اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا سٹے ٹون ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک آج ہم نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کی آپ لوگ کے ساتھ یوتھ کے اوپر ان کے مسائل کے اوپر بہت سارے ایشیوز جو ریز ہو رہے ہیں اور جو لیڈیز ہیں جو مدرز ہیں خاص طور پر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو خود بھی موٹیویشن دے خود بھی ان کے لئے نہیں بن سکتا اور ان کے پرابلمز کو سمجھنے کی کوشش کریں یوتھ کو اور ان کو بھی چاہیے دونوں طرف سے ہوتا ہے یہ ہماری یوتھ کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سرچ کرے اور وہ جو رائٹ اینڈ رونگ کا ڈیسیجن ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے لئے تو موسم جو ہے وہ بڑا چینج ہو گیا ہے سردیاں آ گئی ہیں لیکن بلیو میں وہ والی سردی نہیں آئی ڈیسمبر آ چکا ہے لیکن مجھے یاد ہے جو پہلے ڈیسمبر ہوتا تھا اسلامباد کا وہ اتنا کولڈ ہوتا تھا ابھی بھی ہے مجھے تو خیر بہت سردی لگتی ہے ابھی بھی آپ نے دیکھو گا کبھی میں شال کو اوپر کر رہی ہوں کبھی نیچے کر رہی ہوں تو وہ اتنی سردی ہے کہ مجھے اسٹوڈیو میں بھی سردی لگتی ہے تو بس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور یہ جو ڈائٹ ہے ہماری اس موسم میں جو پھل آتے ہیں جو جس طرح اورنجز ہو گئے ویٹیمن سی بہت زیادہ آتا ہے ایپل سو خیر ماشاءاللہ سارا سال ہی رہتے ہیں لیکن یہ وہ والے پھل ہوتے ہیں جیسے اورنجز ہو گئے منگوز ہو گئے یہ اپنے ایک سیزن میں آتے ہیں کچھ فروٹس ہوتے ہیں آج کل انار بہت آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کو پلیز ان کو لیں یا اپنی ڈائٹ میں ان کو شامل کریں اچھا سب سے مزے کی بات ہے جو سویدر کی سب سے بڑی خوبصورتی مجھے لگتی ہے وہ ویجیٹیبلز ہیں اتنی خوبصورت ویجیٹیبلز آ جاتی ہیں اور فریش ویجیٹیبلز آتی ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے وہ سیلڈز میں ہوں یا پھر ان ویجیٹیبلز کی آپ بجیا خیر کم بھونے اس دن ہمارے ساتھ ایک نوٹریشن موجود تھے تو انہوں نے یہی بات ہمیں کہی تھی کہ ہم پاکستانی اتنی بھونائیاں کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی نوٹریشنز ہوتی ہیں ان چیزوں میں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں تو پلیز یہ مت کریں تھوڑا سا ان کو بوائل کر کے سٹیم کر کے لیں تو وہ جو آپ لوگوں کا جو ڈائیٹ ہے نا وہ بہت میٹر کرتا ہے اس موسم میں اپنی ڈائیٹ کا بہت خیال رکھیں اچھا پھر ہماری سکن بھی بہت ڈرائی ہو جاتی ہے تو اپنی سکن کا بہت خیال رکھیں اس کو مویسچر رکھیں کچھ لوگ کی تو اتنی ڈرائی ہوتی ہے کہ بلی میں صبح مو نہیں کھلتا یہ مجھے اس لیے پتا کہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو بلکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اتنا مویسچر کرتے ہیں پھر بھی وہی حال ہوتا ہے تو ایسی سکن کے لیے تو ہر وقت اپنے آپ کو جسے ہائیڈریٹ رکھیں وارٹر انٹیک بہت زیادہ ہونا چاہیے میں بھی بھول جاتی ہوں سم ٹائم پانی کا لیکن پانی کا انٹیک بہت ضروری ہے ٹائم پہ لیں اپنی صحت کا بہت بہت زیادہ خیال رکھیں اور اس کے علاوہ اس موسم میں صرف اس موسم میں ہی نہیں ہر موسم میں ایکسرسائز ہمیں کرنا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ جتنے بھی ابھی تک ہم نے آپ لوگ کو ملوایا ہے اپنے نوٹریشنل سے یا پھر جم ٹرینرز ہوگے فٹنس ٹرینرز ہوگے ان سب کی ایک ہی بات ہوتی ہے کہ واک کریں واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اگر آپ ایکسرسائز کرنے جم نہیں جا سکتے تو گھر میں کریں لیکن اپنی باڈی کو ایکٹیو رکھیں کیونکہ آج کل جتنے بھی کام ہیں وہ زیادہ تر بیٹھ کر ہوتے ہیں کمپیوٹر ورکز زیادہ ہو گیا ہے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ آن لائن کام آ جاتا ہے آن لائن تنگز آ جاتی ہیں بچے بھی سارا دن سکول سے آتے ہیں تو ان کی بھی کوئی آؤڈور ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے اور بچوں کے لئے بہت ضروری ہے بچوں سے یاد آیا آج کل بہت سارے وائرلز بھی بہت زیادہ آ جاتے ہیں جیسے یہ ویدر آتا ہے کیونکہ ڈرائی ویدر بھی ہوتا ہے تو اس میں آج کل ٹمی بھگ آیا ہوا ہے بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں ڈاکٹرز کے پاس تو اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں جمز آ آ وائٹ کریں ان کو ہائیجینکلی ان کو بہت زیادہ کلین رکھنے کی ضرورت ہے بچوں کو لیکن وہی بات ہے کہ سب سے زیادہ دعائیں ہم ایشہ کی طرح ہم کرتے ہیں کہ دعائیں بہت ضروری ہیں جو دعا کرتی ہے اس کا تو خیر کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا مگر اپنی صحت کا بہت بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور یہ جو خوبصورتی ہوتی ہے نا یہ ان سب چیزوں سے مل کر آتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ بھی ٹھیک کر لی اپنے فیس کا اپنی خوبصورتی کا اپنی سکن کا خیال کر لیا اپنے ہاتھوں کا خیال کر لیا پھر اس کے بعد آپ کی انر بیوٹی آتی ہے اور وہ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے جی ہاں اپنے انر کو پوزیٹیو رکھیں پوزیٹیو باتوں کو سوچیں کیونکہ جو پوزیٹیوٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کے اندر جو انرجی لاتی ہے وہ کوئی نہیں لات سکتا ابھی ہمارے ساتھ جو موٹیویشنل سپیکر موجود تھے انہوں نے ایک بڑی زبردست سٹوری سنائی کہ جی اس طرح سے ایک سٹوڈنٹ تھی ان کو انہوں نے بلایا اور وہ انٹروورٹ تھی تو وہ نہیں بات کرتی تھی وہ اپنے ہوسٹل میں بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی اتنے سالوں میں وہ ایک تفعہ بولی اور جب بولی تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بس چھا گئی وہ تو اس طرح سے یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کی کامیابیاں جو ہوتی ہیں آپ کو کانسسٹنسی کے ساتھ ملتی ہیں اور آپ کے اندر وہ جو انر پوزیٹیوٹی ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کا کانفیڈنس لیول اس سے بہت زیادہ ہائے ہوتا ہے اور زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا یقین جانے ناممکن وہی ہوتا ہے جو آپ کرنا نہیں چاہتے جو آپ کر لیتے ہیں وہ ممکن ہو جاتا ہے بہت ساری اچھی اچھی باتوں کے ساتھ اور ہماری اور آپ کی کنورسیشن کے ساتھ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ